گرنا بھی اچھا ہے، اوقات کا پتہ چلتا ہے، بڑھتے ہیں جب ہاتھ اٹھانے کو اپنوں کا پتہ چلتا ہے، اگر تم مضبوط بننا چاہتے ہو تو اکیلے لڑنا سیکھو، صرف دس فیصد خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، نوے فیصد خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں، گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنے اندر کی دنیا کو بدلنا ضروری ہے، کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے، جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر تنہا ہوتے ہیں، وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس تک نہ ہو، دلوں میں فرق آ جائے تو تلقات نبھائے نہیں جاتے بلکہ گسیٹے جاتے ہیں، جب غرض ہوئی تب پوچھ لیا، جب وقت ملا تب یاد کیا، اب اور حقیقت کیا لکھوں؟ اس دور کے مخلص یاروں کی، ہر توفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ توفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے آتے ہیں، ہمیشہ رہنے والی خوبصورتی آپ کے دل کی خوبصورتی ہے، امیر آدمی غصہ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں صاحب کا بی پی ہائی ہو گیا ہے اور جب غریب آدمی غصہ کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے ہر کامیاب مرد اور عورت کے پیچھے اس کے بوڑے زہیف ماں باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے، خوشحالی کے دنوں میں ہمارے دوست ہمیں پہچانتے ہیں اور بدھالی کے دنوں میں ہم اپنے دوستوں کو پہچانتے ہیں مردہ ضمیر وہ واحد مردہ ہے جس کے ساتھ کچھ لوگ ہن سے خوشی زندہ ہیں اپنی زندگی میں صادقی اپناؤ جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچے رکھیں مجبوریاں رات دیر تک جگاتی ہیں اور ذمہ داریاں صبح جلدی اٹھا دیتی ہیں بری جیب سے دنیا کی پہچان ہوئی اور خالی جیب سے اپنوں کی کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چلاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کے لیے خود کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں ہمارے ہاں اکثر لوگ مزاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو بھیڑ حمد تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے ہم برے تھے برے ہیں اور برے ہی رہیں گے فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں کسی نامیرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے شکوا مت کریں جس رشتے کی اسلام میں گنجیش ہی نہیں اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے نہ ہونے کا احساس سب کو ہے موجودگی کی قدر کسی کو نہیں دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا تم اگر یاد رکھنے کے کابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤگے سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں کچھ برا بھول جائیں دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں جب آپ کا کتا آپ پر ہی بھوکنا شروع کر دے تو سمجھ لیں کہ کوئی دوسرا اسے کھانا دے رہا ہے درد درد ہی رہا سیدھا بھی لکھا الٹا بھی لکھا اور جب میں نے ان سے انہی کے لیجے میں بات کی تو وہ برا مان گئے مسکرا کر خطاب کرتے ہو کیوں عادتیں خراب کرتے ہو وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے انہوں نے اپنے پاؤں نہیں خیالات بدلے تھے جب دل میں میل طبیعت میں زد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں بس صرف تلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں ایک آدمی جو پچاس سال کی عمر میں دنیا کو ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے وہ بیس سال کی عمر میں دیکھتا تھا تو اس نے زندگی کے تیس سال زائیں کر دیے انسان کو بولنا سیکھنے میں دو سال لگتے ہیں لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں ساری عمر لگ جاتی ہے روٹ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ مارڈرن بن جاتا ہے موسیقی